میگا سٹار کیرن جی وی اور سمان خان کی مووی کا ٹیجر آیا ہے اور اس مووی کا نام ہے گوڑ فادر لال سنگھ چڑھا دوبارہ اور رکسہ بندہ جیسے ریمیک دیکھ کر تھوڑا سا مجھے لگا تھا کہ اوریجنل سٹوری دیکھنی چاہیے آپ سوچ رہے ہوگے کہ رکسہ بندہ تو اوریجنل مووی ہے پر نہیں پاکستان میں ایک مووی آئی تھی اس کے کنسپٹ کو لے کر رکسہ بندہ مووی بنائی ہے اور پاکستان والی مووی کا مجھے نام جان نہیں آرہا اس کا میں پوسٹر رکھ کر لگا دوں گا آپ سمجھے ہوگے میں کس مووی کی بات کر رہا ہوں آئینلی مجھے لگا کوئی اوریجنل مووی مجھے دیکھنے کو مجھے کی پر میں نے جب تیجر دیکھنا شروع کیا تو وائی وائی کی یہ مووی پہلے میں نے دیکھ رکھی ہے تو میں نے سرچ کی تو دو یار انیس میں یہ مووی میں نے دیکھ رکھی تھی اور اس مووی کا نام تھا لوسف میعالم درشتی میں آئی تھی اور اس ٹائم کی بلوگ وائیسٹر مووی تھی اس میں تھے مولا سر، پریتوی را سر بہت بڑی مووی بنی تھی بہت بڑیا مووی ہے اب بات کرتے ہیں سلمان کھان کے بارے میں سلمان کھان بھی اس مووی میں کیمیو کرتے ہوئے دیکھیں گے تیکھ ان کا چھوٹا سا رول ہوگا انہوں نے رادے، ریس تھی اور دبنگ تھی جیسے فلو مووی دینے کے بعد ساؤتھ لینڈرشتی میں آ چکے ہیں پر وہ مانتے نہیں کہ میں نے یہ فلو موویز دی ہیں ہمیں تو پتا ہے وہ کتنی بری موویز تھی ان کے ماننے جانا ماننے سے کیا ہوتا ہے اور اس کیمیو کا فرق آنے والی مووی ٹائگر تھری پر پڑھ سکتا ہے یہ مووی اچھی بنی گوڑ فادر تو اس کو ریچ جادہ ملے گی ٹائگر تھری کو یہ کم بیک اچھا مانا جا سکتا ہے سلمان کھان کا گوڑ فادر مووی میں پر یہ مووی فلوپ ہوگی جہاں بری چلی گئی سلمان کھان کا کم بیک ایسا ہی رہ جائے گی اور اس کا سیدھا اثر پڑے گا ٹائگر تھری پر ٹائگر تھری جیس راج بینر کی مووی ہے اور جیس راج بینر لگاتا ہے کئی موویز فلوپ دے چکا ہے رتوی راج ان کی ایک لاشٹ بڑی فلوپ مووی تھی ان کو بھی ایک کم بیک کی جورت ہے ان کو بھی ایک اچھی مووی کی جورت ہے جو کی ان کو ٹائگر تھری اور پتھان میں نظر آرہا ہے کہ وہ اس کے ان کو پیسہ ریکوبر ہوگا ان کو ایک کم بیک مل سکتا ہے جیس راج بینر کو چیرن جیوی کی لاسٹ مووی اچھا رہے ہیں جس میں ان کے بیٹے رام چرن بھی دیکھنے کو ملے تھے وہ بھی فلوپ مووی گئی تھی اور رام چرن کی ایک مووی بلوگ بسٹر گئی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا چیرن جیوی کی ایک فلوپ مووی جا چکی ہے اور گورڈ فادر مووی میں دیکھنے والے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ گورڈ فادر کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے اس میں تھوڑا زیادہ ایکسن ڈالا گیا ہے اس میں اتنا زیادہ ایکسن دیکھنے کو نہیں ملا تھا پھر وہ ایک اچھی مووی تھی دیکھنے میں مجھا آ گیا تھا لوسو مووی کو اس کی سٹوری لائن اور مولا سر کی پریشوی راج سر کی ایکسنگ کے بردست تھی اس مووی میں لوسو مووی پولٹیکل ڈراما مووی تھی اور اس میں کم ایکسن دیکھنے کو ملا پھر اس مووی میں ہمیں زیادہ ایکسن دیکھنے کو ملے گا اور اس مووی کو ڈریکٹ گیا تھا پریشوی راج جی نے اور اس کی مووی میں انہوں نے کام بھی کیا تھا پریشوی راج ایک ایسے کلوتیڈ ایکٹر ہیں جن کی لگ بلگ موویز ریمیک ہوئی ہیں اور وہ اوریجنل کنٹینٹ لے کر آتے ہیں ایک مووی تو ریمیک بنا ہی سکتا ہے اتنی اجنل دینے کے بعد اور ان کی موویز کی چوائیس بھی بلکل الگ ہوتی ہے ابھی ان کی حالی میں مووی آئی تھی جنہ گنہ مند اس کی سٹوری لائن کافی اچھی ہے آپ اس مووی کو نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں پریشوی راج سر کی بھی ایک نئی مووی آ رہی ہے اس مووی کا نام ہے بروڈ ایڈی اور اس میں کون لاغ سر بھی دیکھنے کو ملیں گے تو بیڈ رہے گی ان کی مووی کی تو سلمان خان جی جب اینٹری ہوتی ہے تو ان کی ڈبنگ تھوڑی مجھے اچھے نہیں لگی ایسا لگ رہا تھا وائس گونج رہی ہے کہیں تھوڑے دور بیٹھ کر وہ بول رہے ہیں اچھے طریقے سے ڈبنگ نہیں کی ایک سین آتا ہے کہ وہ جیسے میں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں چیرنجی بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا آور سی جی آئی کر دیا ہے اس کا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو میں کس سین کی بات کر رہا ہوں تھوڑا اور اچھے طریقے سے کام کرتے ٹیجر پر تو اچھا فیل آتا کیونکہ ان کا وائس آور اور سی جی آئیر تھوڑا عجیم سا لگ رہا تھا آپ جب بی جی ایم کو سنو گے ائرپون لگا کر آپ کو ایک لگی ویب دے گا اور سننے میں مجھا آئے گا آسم بی جی ایم بنا ہے ٹیجر شروع ہوتا ہے تو ایک وائس آور سننے کو ملتا ہے کہ 20 سال پتہ نہیں وہ کہاں گیا تھا پر وہ 6 سال پہلے واپس آیا ہے اور لوگوں میں اچھی پہچان بنا لی ہے اور لوگوں سے پیار کرنے لگے ہیں لوسیفر مووی میں ایک اچھا آنسور ملتا ہے مولا سر کے دوارا مجھے لگتا ہے کہ چیرن جیوی سر بھی لاشٹ میں وہی آنسور دیتے ہوئے ہمیں نجر آئیں گے میں اس میں وہ آنسور نہیں بتاؤں گا آپ مووی دیکھو گے تو وہ آپ کو آنسور ملے گا ایک آنسور ہوگا آنسور نہیں ایک آڈینس ایک آنسور کریں گے اور آنسور ہی ان کا آنسور ہوگا لوسیفر مووی میں مولا سر کی ڈائیلوگ ڈیلیوری بہت ہی اچھی لگی تھی جیسے ایک ڈائیلوگ آتا ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا نہیں ہوتا جیادہ برے سے تھوڑا کم برا ہوتا ہے ایک ایسی میننگفل ڈائیلوگ ڈیلیوری ہمیں سننے کو ملتی ہے مولا سر کے کریکٹر کے دورہ لوسیف مووی نہیں دیکھی تو گورڈ فادر مووی دیکھ سکتے ہو اس کی سٹوری لینڈ کے لیے اس کی کنسپٹ کے لیے اور تیرن جیوی سر کے لیے اور سلمان سر کے لیے انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے کہ یہ مووی پین انڈیا پر ریج ہو رہی ہے اور انہوں نے سلمان کھان کو اس مووی میں لیا ہے سلمان کھان نورت انڈین کی آڈینس کو کھینج لائے گا اور تیرن جیوی ساؤت انڈین کی آڈینس کو کھینج لائے گا تو ان کو پروفٹ زیادہ ہوگا مووی میں اور تیجر بھی اس طریقے سے کٹا ہے کہ سلمان کھان اور تیرن جیوی ہمیں ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں پورا انہوں نے پورے آل انڈیا کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اس تیجر کے جریعے جب یہ کھیڑر میں مووی لگے گی تو میں دیکھنے جاؤں گا تو سیدھا اسے میں لوسیفر سے کمپیئر کر دیکھوں گا تو میں بتاؤں آپ کو اگلی ویڈیو میں کسی نیا لے کر کسی نئے ٹریلر کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی پریس کمنٹ کر کے بتانا اور میری ویڈیو لائک کرنا میری ویڈیو سیر کرنا تینکیو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے